انتوارڈ سامنے شائرِ علی بیت گیور صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمان گئو اور انہاں دے فورن بعد ازنان چڈوی صاحب اور انہاں دے فورن بعد قازم مختار صاحب ذکر محمد والے محمد جی بسم اللہ بسم الیاس ریزا صاحب بھی تشریف لائے جی ممبر تھے جتنے مومنین باہر کھڑے ہو توارڈ گلتماس سے محمد بارگند تشریف لائے صرف پانی میٹے ریکھ لو دوز آکر توارڈ دعائی حجت زمانہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آنکن لولی کل خجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حضر ہی صحت و فکر و سا ولیان وحفظان وقائدان وناصران ودلیلان وعینہ تدسکن ورزکتوان وطمتے وفی طویلان ربی صلی اللہ محمد وعاو لے محمد صلوات سارے بواز بلند 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 صلوات تداد کافی سارے ملکی باجمات صلوات بڑھو اللہم عظمت آل محمد پہ بواز بلند صلوات بڑھئے گا اللہم اللہم ازمت آل محمد پہ بواز بلند صلوات پڑھئے گا اللہم حسین کائنات کا وحد لیڈر ہے جو نہ نیت دیکھتا ہے نہ حصیت دیکھتا ہے تو جو ہے سہبانے نہایت مختصر بابا جی بھی تشریف لے آئے حاضری مقصد ہے ادنان بھائی بھی تشریف فرما ہے حسین کائنات کا وحد لیڈر ہے جو نہ نیت دیکھتا ہے نہ حصیت دیکھتا ہے وہ باکمال اس بادشاہ کو ماننے کے لیے نہ شیعہ ہونا ضروری ہے نہ سننی ہونا ضروری ہے وجہ ہے اس بادشاہ کو چچا جی ماننے کے لیے فقط امہ کا شریف ہونا ضروری ہے سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی مالک اب کی توفیقات میں اضافہ فرما ہے بس ایک کا ایک جملہ اور اور ممبر میں سیزادے کے حوالے کرنے لگا ہوں کیونکہ حاضری لمبا سفر میں نے بھی کیا تھا بانیان کی بھی مجبوری ہوتی ہے حسین اتنا بڑا بابا جی کریم ہے جو میں نے کہا ہے جو نہ نیت دیکھتا ہے نہ حصیت دیکھتا ہے اسی جملے پہ بول پڑو میں ممبر سیزادے کے حوالے کروں میں نے کہا ہے نہ نیت دیکھتا ہے نہ حصیت دیکھتا ہے یہ جو کائنات میں سارے ممبر بناتے ہیں چچا جی یہ حسین کو نہیں مانتے مہربانی بھائی جان شکریہ یہ سارے جو سفیکر بناتے ہیں یہ حسین کو چچا جی نہیں مانتے جو سارے شامیانے لگاتے ہیں یہ حسین کو نہیں مانتے لیکن کیا کہنے تیرے حسین کے کتنے بد نیتوں کو بھی حسین رزق دے رہا ہے سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ یہ آج سلامت رہے جو فضیلتیں حسین پہ اٹھے ہیں مالک آپ کی زندگیان بس اس کریم حسین بابر عزی شاہ جی اس بادشاہ کی بیٹیوں کو مسلمانوں نے بڑا مارا ہے مالک آپ کی حائے قبول فرمائے جس نے حائے کیا لیکن چچا جی علی کی ایک بیٹی کو اور ایک بیٹے کو مسلمانوں نے بہت مارا ہے بیٹے کا نام عباس ہے بیٹی کا نام زینہ بے آلیہ ہے اللہ اکبر مالک آپ کی حائے قبول فرمائے جس نے حائے کیا حائے میں شامل ہونا ممبر مسید کے حوالے کرنے لگا ہوں علی کی ایک بیٹی کو بابر عزی شاہ جی اور ایک بیٹے کو بہت مارا ہے مالک آپ کی مشکہ کو آسان فرمائے جتنے آزادار میں صحیح تشریف فرماؤ خاص کر سید تشریف فرماؤ بابر عزی شاہ جی ایک کا ایک جملہ کہہ کے میں ممبر آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں بابر عزی شاہ جی جس سارے آزادار حائے میں شامل ہوں تاکہ میں نے جتنا لمبہ سفر کیا ہے عالیہ آپ کو اور میران اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بابا علیہ شاہ جی دھیر سارے علی کی بیٹیاں ہیں دھیر سارے علی کے بیٹے ہیں لیکن اس بات کی چاچہ جی آج تک سمجھ نہیں آئی مارا فقط عباس اور عالیہ کو کیوں زیادہ اللہ ہوا کبر میں نوکرہ بھائی مالک آپ کی ہائے قبول فرمائے جس نے ہائے کی ہے کسی عالم دین سے کسی ذاکر سے کسی وائے سے چاچہ جی پوچھنا دھیر سارے علی کی بیٹیاں دھیر سارے علی کے بیٹے یہ فقط عباس اور عالیہ کو کیوں مارتے رہے جتنے سید بیٹے ہیں جہاں باور عزی شاہ جی سید بیٹھا ہوا اس کی آئے بتائے گی میں مجلس میں کہاں بیٹھا ہوں ممبر حسین پہ میرا ہاتھ ہے جتنے ماتمی تشریف فرما ہو وجہ کیا ہے یہ عباس اور زینب کو مسلمان چاچہ جی کیوں مارتے رہے علامہ نکن صاحب سے چاچہ جی پوچھا گیا تھا وجہ بتائیے گا کیا وجہ ہے وہ رو کے فرماتے تھے وعدداروں مسلمانوں ایک ہی وجہ علیہ اور عباس کو مارنے کی ہے دھیر سارے بیٹے دھیر ساری بیٹیاں یہ عباس کو اور زینب کو اس لیے مارتے رہے ایک کا چہرہ علی سے ملتا تھا ایک کا لہجہ علی سے ملتا تھا اللہ علانت اللہ کو مالکن آپ کیوں میری ہاتھ